ایک بڑا اقلاف کہ اس رہی کی مشن پھول ہے یہودی اجن میں اچھی بات ہے اکھر اس کی بات ہی کوئی سوچتے ہیں کہ اس رہی کیا فلسطینی میں ہم چوبیس سنیو سو چوبیس میں تنلیل کا مشن دے کے تہنچے ہیں اور یہودی بات میں آتے ہیں کہ ہم اپنے تنلیلی مشن راپس کھینچ لیں اس لئے بھی یہود پہنچ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لئے کو چھوڑ گئے ہیں جو یہودیوں سے زہر کھا کر بھی ان کو تبلیغ کرنے پہنچ دیتے ہیں یعنی سب سے زیادہ آپ کی جان پر حملے یہود نے کی ہیں نہ مشرقی ہیں مکہ نے نہ قریش نہ عیسائیوں نے پتھروں کے پاک گرائے آپ کے سروں پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے پرانی بچائے زہر دیئے گئے سبھی یہود کی طرف اور آخر کم تر یہود کے مطلق آپ کا ربیہ یہ تھا دو باتیں میں آپ کے سامنے لگتا ہوں آپ دیکھیں کہ اس وقت نبیل پر چلنا ہے یا سنو سنو اکسوں پر چلنا ہے ایک یہ کہ ایک موقع پر جنازہ بزرگا تھا آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کھڑے ہو گئے کسی نے سمجھا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہی وہ کس کا جنازہ ہے آپ نے اس میں عزیز کیا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں یہ بھی جنازہ ہے آپ نے سننا ہے کہ انسان نہیں شاہر ہے انسان آشک ہو جائے یہ ہے اطلاع اس کو اس وقت محمدی کہتے ہیں جو سورج کی طرح سائد ہوئے کی طرح اس وقت محمدی کہتے ہیں اس وقت محمدی کہتے ہیں اور دوسری طرف بیٹھے ہوئے مجلس میں مسائل پوزفتگی ہو رہی ہے ایک بیغان ملتا ہے ایک عورت کا بیغان ملتا ہے کہ اس نے تو محمدی کہنا تکا بھی وہ تو امامی باتی دیوزیہ تھی بیغان ملتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچے کو آپ سے پیار ہے اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں ہے وہ بیغان ملتی بچے مسائل پوزفتگی ہو رہی ہے لیکن اس وقت حالت یہ ہے کہ وہ جان کنی کی حالت میں ہے اور کسی وقت بھی مر سکتا ہے تو اگر آپ کو خیال ہو کہ آپ اسے دیکھنا چاہیں تو آپ تشریف لیں جاتے ہیں محمد سے پہلے اس کو دیکھ لیں آنہو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھر اس کو ترکر دیا اور سنہا اس یہودین کے گھر پہنچے بچہ واقعی نظہ کی قریب پہنچا ہوا تھا آخری حالت کی تھا اور جاتے ہیں اس سے یہ فرمایا کہ بیٹا کیا کیوں یہ پسند نہیں کرو گے کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جانتا ہے اس نے صرف اشارہ کیا کہ ہاں میں یہ پسند کری گا آخری فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان ہونے اور اس کو بہت سن جان دے اور ہمیں روایت کرنے والے دیان کرتے ہیں کہ آنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا چہرہ تمتمہ اٹھا ہوشی سے اور یہ فرماینے لئے الحمدللہ خلان میں ایک روح کو میرے زیر نجات پخشنے جو ساری کائنات کی روحوں کے نجات پخشنے کے لئے آیا تھا نجات اور ریع کے مانے میں اتنا حریص تھا ایک روحوں کی بچہ ہے اس کو اس کی روک و نجات دے کر اس طرح خوش سے سکھنے جاتے ہیں الحمدللہ میرے رب نے مجھے موقع دیا ایک روک و نجات بات یہ ہے وہ اسواہ اور ہم تلیل بھی کریں جو روک کو کہ تو ان کے ایجنٹ ہو ہم تو روکوں کو بھی کرتے ہیں روکوں کو بھی ایجنٹ ہوئے عیسائیوں کو بھی کرتے ہیں ان کے بھی ایجنٹ ہوگئے مشتراتی روکوں کو بھی کر رہے ہیں وہاں بھرانے کریم کی ایشاد کر رہے ہیں پولش کو کر رہے ہیں ہم تو ساری دنیا کے ایجنٹس ہیں ایجنٹی کیا ہوتی کیا ہے ایجنٹی ایجنٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اس انسان اپنی امت کے مفاد کے خلاف کوئی ساوش کرے کوئی جاسوسی کرے کوئی نقصان ہوگا ہے اس کا نام ایجنٹی ترمیق کا نام ایجنٹی کب سے رکھا گیا ہے اور آج تک ساری تاریخ میں یہ جاسوسیت کی ایک ایم بھی کبھی کسی جگہ سے نہیں پڑھا گیا ایجنٹس کے پاس انڈیا ہے کہ پاکستان سے جنگ ہو اس میں ہیروز کے نام آپ دیکھیں گے ہیں ماشاءاللہ جنرل اختر بلک ہے عبداللی ہے جنرل موتاز ہے جنرل سخار ہے ہم یہی مکمت میں ملک کے دشمن ہیں ان کی اپنی ہاتھوں کی دکھنی تاریخ میں ان کے نام سنے یہ روز سے لکھے ہیں سارے عورت کی تاریخ میں کوئی ایک بھی ایم دی کبھی نظر نہیں آئے گا جس نے ناؤزباللہ مندالی کبھی جسوسی کی ہو کبھی یہود کے مفادات کی خاطر ناؤزباللہ مندالی عمر کے وفاد کو کھانے جائے فلسطین کا محمدہ پیش ہوتا ہے صلوات اللہ خان ایسا پیش کرتے ہیں کہ عرب ہاتھ چونتے تھے وہ چھوٹے کہ یا سیاہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ حافظ کرتے ہیں کہتے تھے آپ نے حق ادا کرنی ہیں اور ان کے اخبارات انہیں بڑے پڑے اس پر آرٹیکل لکھے آج پاکستان کی غمت کہہ رہی ہے کہ یہ زفاللہ خان فلسطین کو مفاد کو یہ ختم کر دیا کشمیر کی مفاد کو یہ ختم کر دیا کشمیر کا مفاد ہوا ڈائٹل نیشن میں چوئی سرٹ کی تغریریں ہیں وہ کم بھی سائنگیرم آدمی یوں ملوں کا سکتے ہیں ان کا کیا امپیکٹ آ بہنگن کے چھکے چھوڑا دیا تھے انڈین گورنمنٹ پہلے تو مسئیبت پر دیجی اور آج اسٹریٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ واقعاتی ہو کے دیکھیں ہم یہ لوگ ہیں کیا کس مقصد کیلئے بیدا ہوئے کیا کر رہے ہیں اور یہ وہ رضیہ ہے یک طرف نفرکوں کا یہ اسلامی رضیہ ہے بھی نہیں